بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم وہ تمام لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے خوش آمدید آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دیمینشنز آف فیزیکل کونٹی کچھ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے دیمینشنز کیا ہیں فیزیکل کونٹیز کی دیمینشن ہم کیسے نکالتے ہیں ان دیمینشنز کا ہمیں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہم دیکھتے ہیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا دیکھتے ہیں فرس تینگ فرس کہ what is actually a dimension ٹھیک ہے دیمینشن ہے کیا تو سیمپل تینگ is dimension is actually the qualitative nature of a physical quantity دیکھ لیتے ہیں یہ qualitative nature کا کیا مطلب ہے example کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے کس جیس کی length معلوم کی کس میں معلوم کروں گا میٹر میں میں نے ایک میں پاس چیز تھی ٹھیک ہے کوئی بھی solid تھی اس کی میں نے path معلوم کی کس میں کروں گا میٹر میں let's suppose میرے پاس ایک circle ہے ٹھیک ہے اس کا میں ڈائیمیٹر معلوم کروں گا کس میں کروں گا میٹر میں similarly light year کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر light کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو فاصلہ length تو اس کو کس میں معلوم کروں گا میٹر میں تو یہ چار کی چار جو میں نے بھی آپ کے سامنے physical quantities کی بات کی data different لیکن their quality جیسے مطلب qualitative nature کیا ہے qualitative nature their unity وہ کیا ہے سب کی same ہے تو یہ ہمیں ساری کے ساری کیا بتاتی ہیں they tell us about length so all has same dimension of length تو سب کو length کی بات کروں گا تب بھی میں dimension میں کے لیے within square bracket capital L لکھوں گا breadth کی بات کروں گا تب بھی وہ dimension of length یہ آئے گا diameter کی بات کروں گا تب بھی dimension of length آئے گا light year کی بات کروں گا تو تب بھی dimension of length آئے گا چلے ہم اس کو اور move کرتے ہیں forward dimension جو ہے اس کو denote کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ square brackets کے اندر جو ہے ہم specific symbol لکھتے ہیں جیسے کہ length کی dimension کے لیے ہم capital L کا استعمال کرتے ہیں mass کے لیے capital M اور time کے لیے capital T چلے ہم اس کو example سے واضح کرتے ہیں یہ ویسے جو length, mass اور time ہے these three physical quantities جو کہ base quantities ہیں these are the most fundamental base quantities all other quantities are actually the combination of them کیسے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ speed ہمارے پاس ہے distance over time تو ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہم dimension معلوم کریں تو dimension of speed جو ہوگی وہ ہوگی is equal to یہ ہمارے پاس کیا تھا as کو میں نے کہا تھا distance تو distance کس میں ہم یہ کہا جاتا ہے length کے اندر meter کے اندر تو یہ different quantity تو ہے لیکن اس کے qualitative nature کیا ہے length کی ہی dimension ہے similarly time کے لیے جب بات کروں گے dimension کی تو ہم اس کو لکھیں گے dimension of time تو dimension of length کیا ہے L within the square bracket اور dimension of time کیا ہے capital T ٹھیک ہے تو میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں میں اس کو یہ لکھوں گا یہ T کی power 1 ہے تو جب یہ اوپر جائے گا یہ ہو جائے گا minus 1 تو میں اس کو لکھوں گا L ٹھیک ہے اور یہ ہوگا T minus 1 تو جب میں دونوں کو اکٹھا کروں گا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں L T minus 1 right تو یہ ہم نے لکھ دیا جی next time move کرتے ہیں ایک اور example جو کہ ہے acceleration acceleration کیا ہے rate of change of velocity velocity کی جو dimension ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے as speed ٹھیک ہے کیوں کیونکہ velocity کا جو unit ہے وہ بھی ہوتا ہے meter per second ٹھیک ہے اور speed کا unit بھی ہوتا ہے meter per second فرق کیا ہوتا ہے velocity میں ہم direction کی بات کرتے ہیں speed میں ہم direction نہیں صرف مہگ انچوٹ کی بات کر رہے ہیں تو جب میں acceleration کی dimension کی بات کروں گا تو according to equation جو یہ delta v ہے مطلب کہ اس کے لئے dimension کس کی لگاؤں گا speed کی dimension لگاؤں گا ٹھیک ہے اور نیچے جو delta t ہے اس کے لئے dimension time کے استعمال کروں گا تو جو speed کی dimension ہے وہ ہم نے معلوم کر لی ہے L T minus 1 پچھلی ایک example جو ہم نے بھی کی ہے اور time کی dimension ہے T یہ ہمارے پاس time کی dimension ہے تو وہی rule جو پہلے کیا تھا یہ T کی پاور 1 ہے اوپر جائے گا تو minus 1 ہو جائے گا تو وہ جب اس T سے multiply کرے گا تو ہمارے پاس answer آ جائے گا L T minus 2 ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں یہ acceleration کی ہمارے پاس dimension آگئی ایک اور example لی لیتے ہیں force کی force ہوتی ہے F is equal to m a تو ہم اس کو کیسے لگیں گے dimension of force dimension of mass dimension of acceleration تو mass کی dimension کیا ہوتی ہے capital M ٹھیک ہے اور acceleration کی dimension dimension ابھی ہم نے اوپر سے نکالی ہے تو ہم اس کو لکھ لیں گے L T minus 2 ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو اکٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا M L T minus 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی force کی dimension یاد رکھتے جائے گے جو جو میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے پاس note down کر لیں جی اب ہم آگے move کرتے ہیں اب ہم کچھ terms terms کا ذکر کریں گے جو ہم dimensions کے لیے dimensions کے ساتھ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ dimensional variables کوئی مشکل بات نہیں ہے نام سے پتہ لگ رہا ہے یاد رکھیں گے کہ ایک بات جب ہم dimension کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں unit کی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیئے ٹھیک ہے اور جب variable کی بات کر رہے ہیں تو variety جو آ رہی ہے وہ کس میں آتی ہے magnitude ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بس دماغ میں رکھیں آپ آگے جو ہم پڑھیں گے یہ terms وہ آپ کے لئے سارا ہو جائے گی تو dimensional variable یہ بتا رہی ہے کیسی physical quantity جس کی dimension تو ہے مطلب unit تو ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کا جو magnitude ہے وہ بھی vary کر سکتا ہے جیسے کہ force ایک example ہے force force میں کہتا ہوں میرے پاس ہے میں نے ایک force تو یہ 10 newton تو کیا میں 10 newton سے زیادہ نہیں لگا سکتا ہوں میں 20 newton میں لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 10 was the magnitude اب وہ 10 سے کیا ہو گیا 20 ہو گیا ٹھیک ہے تو magnitude vary کر گیا لیکن newton جو اس کی quality ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ same ہے dimension اس کی same ہے اس کا unit کیا ہے same ہے similarly energy اگر میں 10 joule کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں energy کو 5 joule بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ہوگی dimensional likewise acceleration اب ہم بات کرتے ہیں move کرتے ہیں اگلی quantity کی طرف وہ ہے dimensional constant مطلب دیمینشنل کا مطلب تو ہو گیا unit ٹھیک ہے اور constant کا مطلب ہے اس کا جو magnitude ہے وہ vary نہیں کرے گا universally وہ constant رہے گا تو ایسی physical quantity جس کی dimension تو ہے مطلب unit تو ہے لیکن اس کا magnitude change نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ universal law ہے جیسے کہ speed of light آپ کو پتہ speed of light جو ہے اس کی value ہوتی ہے 3 multiply 10 raise power 8 اور جو اس کا unit ہوتا ہے میٹر per second speed اب یہ 3 multiple 10 raise power 8 چاہے آپ زمین پر ہیں یا space پہ ہیں یہ value change نہیں کر سکتا تو magnitude کیا ہے constant ہے لیکن یہ ایک physical quantity جس کا unit ہے تو ہم اس کو کہہ جاتے ہیں یہ dimension اس کی ہوگی لیکن وہ dimensional constant کہلائے گی similarly planx constant ٹھیک ہے یہ آپ کی اس first year کے اندر نہیں ہے لیکن میں آپ بتاہیتا ہوں اس کی value تو 6.62 multiply 10 raise power minus 34 joule second ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ اس کا magnitude جو ہے وہ تو vary نہیں کرے گا اور ساتھ اس کا جو unit ہے مطلب کہ وہی اس کی dimension کے لیے کافی ہے بیان کرنے کے لیے similarly gravitational constant یہ ہوگی ہمارے پاس dimensional constant کی بات اب ہم بات کرتے ہیں dimension less variable جو میں آپ کو کلیا بتایا rule اس کے حساب سے dimension less کا مطلب ہے no unit اور variable کا مطلب ہے کہ اس کا magnitude change کرستا ہے جیسے کہ یہ جو angle ہے plane angle ٹھیک ہے اس کا جو unit ہوتا ہے وہ تا radian وہ آپ معلوم کیسے کہتے ہیں وہ آپ ایسے مرگ تھیٹا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ angle کے لیے وہ تا arc length divided by radius تو یہ ratio جو ہے وہ same physical quantity اس کا unit نہیں ہوگا لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس degree کے اندر ہے 2 degree angle 3 4 5 2 3 4 5 magnitude vary کر سکتا ہے لیکن unit ہم اس کو نہیں لکھ سکتے in the term of base units ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں dimension less سپلیمنٹری یہ quantities ہوتی ہیں تو ہم اس کو t radian میں لکھتے لیکن اس کی dimension نہیں ہوتی similarly strain strain کیا ہوتی ہے deformation quantity of deformation measure of deformation strain کہتے ہیں جیسے کہ میں tensile strain کہتا ہوں لیندھ میں تبدیلی delta l change in length total length اگر unit لیکھوں تو change in length meter میں تو total length بھی کیا ہے meter میں تو unit نہیں ہوگا تو dimension less variables ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں dimension less constants کی اس کا مطبع یہ ہے ایک تو اس کا unit بھی نہیں ہے اور ساتھ اس کی جو magnitude ہے وہ بھی change نہیں کر سکتے the physical quantities which have no dimensions but have constant magnitude start کرتے ہم number pi pi کا سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے وہ ہوتی 3.14 ایسے یہ یا آپ اس کو لکھتے 22 by 7 کیا اس کا unit ہوتا ہے no اس کا unit نہیں ہوتا جب بھی pi لکھا ہوا دیکھیں گے اس value 3.14 مطلب اس magnitude constant ہے اور 2 4 5 5 یہ ساتھ دیمینشن less ہو جائیں گے اور یہ constants ہیں تو یہ تھی کچھ terms جو ہم دیمینشن کے ساتھ use کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں dimensional analysis کے کچھ advantages کی فوائد کی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے دو فائدے ہیں جس میں ہم نے اس lecture میں اس ویڈیو میں ایک advantage کو discuss کریں جو checking the correctness of physical equation dimensions کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم کسی بھی physical equation کی correctness کو check کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ایک ہمارے پاس equation ہے like یہ ہمارے پاس ایک example ہے first equation of motion ٹھیک اور یہ ہمارے پاس second equation of motion this is your homework جو بھی آپ بتاؤں گا جس طریقے سے کیسے ہم کسی بھی physical equation کے correctness کو check کرتے تو آپ نے اس کو homework کرنے یہ ہم solve کرتے تو اس equation کو dimensionally correct ثابت کرنا چاہتے ہیں تو left hand side is right hand side کے برابر ہونے چاہئے تو ہم کہیں dimensions کو مدر نظر رکھتے ہوئے تو ہم کہیں کہ this equation is dimensionally correct تو ہم دیکھتے ہیں کہ left hand side پر کیا ہے velocity ہے بے شک final velocity ہے different quantity ہے لیکن اس کی qualitative nature وہ same ہے speed کی ہی اس کی nature ہے تو وہ dimension اس کی نکال چکے lt minus 1 initial speed وہ ہے تو speed ہی اور time اس کی dimension ہم نے لیکھ دی اب ہمارا requirement کیا ہے ہم نے اس relation کو چک کرنا ہے کہ dimensionally correct ہے یا نہیں equation first equation motion آپ اچھی طرح یاد ہے تو ہم solution کی طرف آتے ہیں left hand side equation میں پھر لیکھ دیتا ہوں تا کہ کسی قسم کی ambiguity نہ آئے یہ دیکھ یہ ہمارے پاس equation ہے left hand side vf vf dimension lt minus 1 simple یہاں پہ بات left hand side right hand side جب ہم بات کریں گے right hand side پہ v i plus a t v i i i d d d d plus a dimension لے d time ki to v i i اصل میں ہے to speed کی dimension lt minus acceleration کی dimension lt power minus 2 time capital t capital t is power plus 1 1 so jab t minus 2 multiple krega to humahre paas بن jae gai l t minus 1 minus 2 plus 1 answer 1 minus 1 so lt minus 1 plus lt minus 1 2 into lt minus 1 l here is ignore it ignore ignore the reason to now this 2 is dimension less constant which I use abbreviations that are not authorized abbreviations just I use dimension less constant now it's dimension not it's dimension not it's 2 power 0 something power 0 answer 1 what it's dimension is not it's I have to neglect 2 power 0 put up to you have answer l t minus 1 so you can see left hand side and right hand side same we can dimensions to not look this equation is dimensionally correct so I hope that you have this topic can you have any kind of question then you comment box me I so this was all about today's lecture if you learned anything from the video then like and share this video subscribe to my channel and hit the bell icon for future lectures now we will meet in the next video take care of yourself Allah Hafiz